بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر جعوید اقبال فاروقی اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اینڈ پرسنل ڈیولپنٹ ناظرین آج کے لیکچر میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیسٹرو اسفیجل ریفلکس ڈیزیز یا جس کو میدک کی تیزہ بیعت بولتے ہیں یہ کیوں کر پیدا ہو جاتی ہے وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک اسفیجل ریفلکس ڈیزیز کسی بھی شخص میں پیدا ہو جاتی ہے اس کا میکینزم کیا ہے یا جس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں بولتے ہیں کہ اس کی پیتوجینیس کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے اور کونسی علامات ہیں کہ اگر وہ آپ کو یا آپ کے رشتہ دار کو یا آپ کے کسی یار دوست کو عزیز کو اگر وہ علامات ہوں وہ سیمٹمز ہوں تو اس کو یہ شک پڑھ سکتا ہے کہ مجھے گسٹو اسفیجل ریفلکس ڈیزیز تو نہیں ہے یا مجھے میدے کی تیزہ بیعت تو نہیں ہے تو آج کے لیکچر میں پیکچرس کے ذریعے میں ڈیمانسٹریٹ کروں گا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ گسٹو اسفیجل ریفلکس ڈیزیز کیوں بنتی ہے تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے گسٹو اسفیجل ریفلکس ڈیزیز یا گرڈ میں اپنے ابتدائی لیکچر میں یہ ڈسکس کر چکا تھا کہ ڈیجسٹو سسٹم یا نظام انحضام کی کون کون سی بیماریاں ہیں جو کہ زیادہ عام ہیں یا جو عموماً زیادہ پائی جاتی ہیں اور یہ لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا تھا آج کے عنوان ہے گسٹو اسفیجل ریفلکس ڈیزیز یا سینے کی جلن یا خوراک کی نالی کی جلن یہ میں اپنے پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکا تھا کہ نظام انحضام کے مختلف حصے ہیں یہ اورل کیوٹی یا مو سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد فیرنگس ہے پھر خوراک کی نالی ہے جس کو اسافکس بولتے ہیں پھر سٹومک یا میدہ ہے اور اس کے بعد پھر انٹرسٹائنز کا سسٹم ہے اور ساتھ میں جگر ہے اور پینکریاز ہے اور گال بلیڈر ہے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اگر ہم یہاں پہ کانسنٹریٹ کریں تو یہ اورل کیوٹی ہے یا مو ہے اور اس کے بعد فیرنگس ہے اس کے بعد یہ خوراک کی نالی ہے جس کو اپر اسفیجل سفنکٹر اور پھر اسافکس بولتے ہیں اور یہاں پہ پھر جو اینا اپنا سٹومک ہے اور گسٹوسفیجل ڈیفلکس ڈیزیز میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں میدے کی جو تیزابیت ہے یا میدے کا جو کانٹنٹ ہے وہ اوپر خوراک کی نالی میں آکے یہاں پہ جلن کا باعث بنتی ہے یہ کس طرح ہوتا ہے یہ کیا فیکٹرز ہیں کیا عوامل ہے جس کے ذریعے یہ گرڈ بنتا ہے اس پہ ہم آج کے لیکچر میں تفصیلی بحث کریں گے گرڈ یا گسٹوسفیجل ریفلکس ڈیزیز کی تشخیص کے لیے انڈاسکوپی لازمی ہوتی ہے کہ جب ہم انڈسکوپ کے ذریعے معاینہ کرتے ہیں خوراک کی نالی کا اور پھر میدے کا اور پھر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آیا یہ میدے کی تیزابیت کی وجہ سے خوراک کی نالی میں کوئی زخم آیا ہے اس میں کوئی سٹرکچر ہویا ہے یا خدا نخواستہ استضیابیت کے وجہ سے خوراک کی نالی کا یا میدے کا کینسر تو نہیں بنا سرطان تو نہیں بنا تو یہ ورور ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ہم اپر جیو انڈاسکوپی کے ذریعے معلومات لیتے ہیں یہ پرس ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور جو میری عمر کے ہیں یا ابھی بھی بچوں نے کے پاس بھی دیکھا ہوگا یہ پرس ہے جس کا یہ مو ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک ڈھوری سے ہوتی ہے اور جب وہ ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں تو اس کھینچنے سے یہ پرس کا مو بند ہو جاتا ہے دیکھیں یہ پرس ہے یہاں ڈھوری ہے اور جب یہ کیچی جاتی ہے جب یہ کھینچ لیتے ہیں تو پھر یہ پرس کا جو مو ہے وہ بند ہو جاتا ہے یہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ گسٹوسی فیجل ریفلکس ڈیزیز میں جو اگر ہمیں سمجھ لیں کہ یہ میدہ ہے اور اوپر اس کے خوراک کی نالی ہے تو یہاں پہ ایک سفنکٹر یا ایک ڈوری نمائے میکنزم ہوتا ہے کہ جب وہ خوراک نیچے خوراک کی نالی سے میدے میں چلی جاتی ہے تو پھر اس سفنکٹر کے ذریعے یہ خوراک کی نالی اور میدے کا جو جنکشن ہے یہ بند ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جب بھی یہ کیونکہ جب خوراک میدے میں آتی ہے تو میدہ اس کو چھوٹے چھوٹے یعنی پیسز میں یا اس کو وہ ڈائجسٹ کرنے کے لئے پہلے اس کو مکس کرتا ہے مکس کرتا ہے اور اس میں جو ہیڈروکلوریک ایسڈ ہوتا ہے میں دیکھا وہ اور باقی انزائم جس میں مکس ہو رہا ہوتا ہے اور خوراک جو ہم نے کہا ہی ہوتی ہے اس کو بلکل ہی ایسی شکل دے دیتے ہیں جس طرح کے گاڑی لسی ہو جس کو قائم ہوتے ہیں تو ایک گاڑی لسی کی صورت دینے کے لئے میدہ اس کو ملاتا ہے ہلاتا ہے تو اس مومنٹ میں گیسٹرک مومنٹس میں یا گیسٹرک پیرسٹالسس میں اگر یہ جنکشن بند نہیں ہوگا تو پھر یہ تیزاب سے جس میں تیزاب کی بہت کسرت ہوتی ہے تو یہ قائم یا یہ خوراک یہ اوپر کی طرف آکے خوراک کی نالی کو تیزابیت دے سکتا ہے اور خوراک کی نالی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو پرس سٹرنگ کا میکانزم ہے یا ڈھوری ہے کہ جس سے اس پرس کا مو بند ہو جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے گسٹو اسفیجل ریفلیکس ڈیزیز کو سمجھنے میں یہ بالکل ایسے یہ میدہ ہے یہ خوراک کی نالی ہے اور یہاں پہ یہ ایک میکانزم ہوتا ہے کہ جب خوراک کی نالی سے میدے میں چلی جاتی ہے تو پھر یہ گسٹو اسفیجل سفنکٹر یہ بند ہو جاتا ہے میکانزم سے اٹومیٹیکلی اللہ تعالی نے ایک میکانزم ڈالا ہوا ہے کہ جس میکانزم کے ذریعے یہ پر بند ہو جاتا ہے اور پھر میدے کی تضائبیت اوپر نہیں آ پاتی یہ یہ اس یہاں پہ مزید بتایا گیا ہے کہ یہ نارمل سٹرمک ہے یا وہ بندہ ہے جس میں وہ شخص ہے کہ جس میں یہ یہ انٹیکٹ ہے یہ یہ صحیح ہے اور ٹائملی بند ہو جاتا ہے تو یہ اب خوراک کی نالی میں خوراک جب میدے میں آ گیا ہے تو یہاں پہ میدہ اس کو حل کرنے کے لیے اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں یا خائم میں بدلنے کے لیے یہ مومنٹ کر رہا ہوتا ہے یہ مومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس پوری مومنٹ میں یہ ایسٹ اوپر نہیں جاتا کیونکہ یہ گیسٹویس افیجل سفنکٹر یا جو جنکشن ہے یہ آپ سمجھنے کے ایک دروازہ ہے اگرچہ دروازہ نہیں ہوتا لیکن آپ سمجھنے کے لیے کہلیں تو یہ دروازہ یہ گیٹ بند ہوتی ہے اور یہ تضابیت اوپر نہیں جاتی یہ چھوٹی ہانت ہے تو اگرچہ دیوڈینل جنکشن بھی بند ہوتا ہے تو یہ دونوں اینڈز اس کے بند ہوتے ہیں یہ کلوز ہوتے ہیں اور یہ میدے اس خوراک کو ملاتا ہے مکس کرتا ہے مکس کرتا ہے مکس کرتا ہے اور اس کے بعد جب پوری طرح مکس ہو جاتا ہے اسے گاڑی لسی جیسی محلول بن جاتا ہے جس کو خائم بولتے ہیں تو پھر یہ یہ اپنی انترنیوں میں چلا جاتا ہے اس گرڈ کی بیماری میں دیکھیں یہ اس شخص کو گرڈ ہے تو یہاں پہ یہ جو جنکشن ہے یہ پوری طرح بند نہیں ہو پایا یا گیٹ بند نہیں ہو پایا تو جیسی میدے کے وہ ملاتا ہے یا اس کو جو ہینا مکس کرتا ہے تو اسی وقت توڑا یا زیادہ اس کے جو ایسیڈ والی خوراک ہے یا ایسیڈ والی اس کے مایا ہے یا فلویڈ ہے یہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ یہ اب گیسٹرو سفیجل ریفلکس سفنکٹر بند نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ریفلکس ہوتی ہے اور اس جگہ کو جلاتی ہے تو یہ میکنزم ہے کہ نارمل لوگوں میں پراک کے نالی اور میدے کے جو جنکشن ہے یا جو ان کے پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ گیٹ ہوتی ہے وہ بند رہتا ہے تو میدے کی تضیابیت اوپر نہیں جاتی ہے جبکہ اگیسٹرو سفیجل فلکس ڈیزیز میں یہ جو گیٹ ہے یہ توڑا سا کلہ رہ جاتا ہے اور وہ تضیابیت نیچے سے اوپر جاتی ہے اور جب اوپر آتی ہے پراک کے نالے میں تو یہاں پہ وہ تضیابیت بنا دیتی ہے کیوں کر یہ تضیابیت اوپر آتی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لوگر سفیجل سفنکٹر ہے یہ پوری طرح بند نہیں ہو پاتا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ میدے میں بہت زیادہ تضیابیت ہوتی ہے تو اگر نارمال حالت میں تھوڑی سی بھی ریفلکس ہوتی ہے اس میں تضیابیت نہیں ہوتی ہے لیکن ان مریضوں میں یہ ایسٹ یا تضیابیت بہت زیادہ ہوتی ہے ایسٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اگر توڑی سی بھی ریفلکس آئے یا تلیسہ بھی فل thighs اوپر آئے اس میں اتنی زیادہ تضیابیت ہوتی ہے کہ یہ خوراک اینالی کو جلا کے رکھ دیتی ہے یہ کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ میدے میں ان ٹائم خوراک انتریوں میں نہیں جاتی تو جس وجہ سے میدے میں خوراک بہت زیادہ ٹائم تک رہتی ہے اور اس کو موکہ زیادہ ملتا ہے کہ جب بھی اگر توڑی سی یہاں پہ خوراک گسٹسفل جنکشن لوز ہون پائے تو یہ اس مریض اسے دوپر جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھر کبھر جب آپ کانا کہا لیتے ہیں سپیشلی سپیسی چیزیں کہا لیتے ہیں یا بہت ہیوی کانا کہا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کٹے ڈکار بھی آتے ہیں اور کبھی کبھر وہ جو ہے نا وہ ترش سا پانی بھی آپ کے علقے میں آ جاتا ہے تو یہ یہی ریفلکس ہے اگر اس ترش پانی کی تضابیت بہت زیادہ ہو تو یہ خوراک اینالی کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ چوٹی آن سے بھی جو خوراک یا جو جو فلڈ گئے ہوتا ہے واپس میدیک طرف آ سکتا ہے اور پھر یہ اوپر جا سکتا ہے تو یہ چار بڑی وجوہات ہیں کہ گسٹو سفیجل جنکشن جو ہے یہ لوز ہے یا بہت زیادہ ایسیڈ آ تضابیت بنتی ہے میدے میں یا میدہ آ ان ٹائم خالی نہیں ہو پاتا یا انتنیوں سے اوپر کے طرف ریفلکس آتا ہے اس کے علامات کیا ہیں جس طرح کہ میں نے کہا کہ اگر تضابیت تو پر آئے گی تو پورے کا پورے سینے میں جلن ہوتی ہے جس طرح کہ اس شخص میں گسٹو سفیجل ریفلکس ڈیزیز ہے یہ دیکھیں یہ نارمل ہے لیکن ادھر گسٹو سفیجل ریفلکس ڈیزیز ہے اور اس کے وجہ سے پورا سینہ جلتا ہے اور کبھی کبھار ان مریضوں کو اتنی جلن ہوتی ہے یہ اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اور کبھی کبھار ڈاکٹر بھی غلط ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دل کا دور ہے یہ ہارٹ اٹیک ہے اور پھر ایسے مریض کئی تفہہ ہوتا ہے کہ وہ سی یا کارڈیالوجی چلے جاتے ہیں یا وہ ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں یا ان کو کارڈیالوجی میں داخل پہ کر دیا جاتا ہے اس شک پہ کہ خدا لا خواستہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ایک ایرانی کی بات یہ بھی ہے کہ گسٹو سفیجل ریفلکس ڈیزیز میں بھی کبھی کبھار ایسی جی میں ایسے علامات یہ چینجز آ جاتی ہیں کہ جس سے شک پڑتا ہے کہ آیا اس کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا تو یہ بہت سی جلن ہوتی ہے سینے کا درد ہو سکتا ہے اور بلکل سنٹر میں زیادہ تر ہوتا ہے اور عموماً یہ اس غلط فمی بھی ہو جاتی ہے کہ آیا اس شخص کو ہارٹ اٹیک کا درد تو نہیں ہے یا دل کی بیماری کا درد تو نہیں ہے یا اس کو آرزا کلب تو نہیں ہو چکا ہے تو یہ گسٹو سفیجل ریفلکس ڈیزیز کی ایک بہت بڑی علامت ہے ایک تو یہ میں نے بولا کہ ہارٹ برن ہے کہ پوری طرح یہ جرن کی احساس ہوتا ہے کہ جس طرح آگ جل رہی ہے اس پورے سینے میں تو یہ ایک بہت اہم علامت ہے دوسری علامت ہی ہوتی ہے کہ کٹے ڈکار آتے ہیں یا موکہ ذائقہ کڑوا رہتا ہے خاص پر پہ جب یہ مریض صبح اٹھتے ہیں تو ان کا موکہ ذائقہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے نا ایک دوسری علامت ہے اور تیسری علامت میں نے کہہ دیا آپ کو کہ چسٹ پین یا سینے کا در اور اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ ان میں شک پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا آہ اس کے علاوہ آہ گرڈ میں کچھ ایسی بھی علامات ہو سکتی ہیں یا کچھ ایسی بھی آہ سمٹرم سائنز ہو سکتے ہیں کہ وہ خوراک کی نالی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بظاہر وہ کونسی ہیں ایک تو یہ کہ آہ گسٹرو سفیجی ریفلکس ریزیز میں سپیشلی جب رات کے وقت ان کو ریفلکس ہوتا ہے تو عموما ان کو سائنوسائٹس یا جو سائنس کا مسئلہ ہوتا ہے جو ناک ان کے بند ہوتی ہے ناک میں سوزش ہوتی ہے فرنٹل سائنوسائٹس نیزل سائنوسائٹس تو یہ ان کو ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے گلے بار بار ان کا گلہ خراب ہونا فیرنجائٹس ہونا تو یہ ہم نے دیکھا ہے گرڈ کے مریضوں میں اس کے علاوہ ان کے دان جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کیریز ہو جاتی ہیں ان کو کیویٹیز بن جاتی ہیں ان کو فلنگ کرنی پڑتی ہے ان کو آرسٹی کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ ان کے سانس کی نالی کا جو اپری حصہ ہوتا ہے جس کو لیرنس ہوتا ہے اس کی بھی سوزش ہو سکتی ہے اور ان مریضوں کی آواز بھی لمبیر سے تک کبھی کبھار دائمی طور پر خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایسے مریضوں کو کرونک اف یا دائمی کانسی بھی لگ سکتی ہے اسی گسٹرو سفیجل ریفلیکس ڈیزیز کی وجہ سے اور ایسے مریضوں کو عموماً کبھی کبھار دمک طرح کی شکایتیں بھی ہوتی ہیں جس کو اسکمہ بولتے ہیں اور عموماً ایسے مریض یا تو پی انٹیو والے کے پاس جاتے ہیں گسٹرو فیجل ریفلیکس ڈیزیز کے سانوسائٹس کے لیے یا فرنجائٹس کے لیے یہ ڈینٹل کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کو ڈینٹل ایروزنز ہوتی ہیں یا ان کو کف اور دمک طرح شکایت ہوتی ہے اور یہ پلمنالوجس کے پاس یا چلے جاتے ہیں اس طور پہ کہ شاید ان کو اسٹما ہے تو اتنا بھی سیویر ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار جب ان کو ریفلیکس ہوتی ہے اور وہ جب پیپٹو میں جاتی ہے تو لانگ ٹرم میں یا کافی عرصے بعد ان کو پلمنری فیبروسس یا جس طرح کے کس شخص کو ٹی بی ہے اور ٹی بھی کے بعد ان کے پیپٹے سکڑ جاتے ہیں تو یہاں بھی ان کے پیپٹے سکڑ سکتے ہیں گسٹروسفیجل ریفلیکس ڈیزیز کی وجہ سے تو ناظرین آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ گسٹروسفیجل ریفلیکس ڈیزیز کیوں بنتی ہے اس کے کیا کیا وجوہات ہیں اور اس کا میکنزم کیا ہے اس کے کس طریقے سے یہ بن جاتی ہے اور اس کی عام علامات کیا ہیں گسٹروسفیجل ریفلیکس ڈیزیز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور انہیں کون کو سے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کی پلی لسٹ میدے کی بیماریوں میں لازم ہن جائیے گا اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا لیکن اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے پلی لسٹ میں جائیں تو وہاں پہ میدے کی بیماریوں میں جائیں اور یہ تمام اس سے متعلقہ تمام جتنے بھی تفاصیل ہیں وہ ان کے لیکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور اپنے یاد دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آنے والے لیکچر میں ہم میدے کی ایک اور بیماری پر ڈسکرپشن کریں گے تب تک میں آپ سے اجازت لوں گا خدا حافظ